امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے مزہ میں ہوں گے تو باوہ جی جس طرح آج آپ نے دیکھ ہی لیا ہے تھمب نیل میں کہ ہم آج بات کریں گے کیپرا کے بارے میں ساتھ تھوڑا ریو دیں گے ڈی ایس نومی کا کہ بھائی کیا سین ہے تو یہ میرا تھوڑا سا ریپلائی ویڈیو ہے ان کے لیے کافی لوگ بول رہے تھے کہ بھائی آئی بیکس والوں نے کوئی ریپلائی نہیں کیا چپ ہو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا سو باتیں کی ہیں جانے یا بٹر ڈی ڈیزنٹ میٹر ڈو می ١ھیک ہے میں آپ لوگوں کو آج سب کچھ کلیئر کروں گا کہ بھائی ہم نے اس ٹائم کیوں نہیں ویڈیو کا ریپلائی کیا کیا وجہ ہوئی کیا ہوا آج آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا سو پلیز ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنا یہ ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا ہے کہ ویوز اور یہ اس چکر کے لیے یہ صرف ویڈیوز اس پرپس کے لیے میں بنا رہا ہوں جس کو ڈاؤٹ ہے خاص طور پر کیپرا والوں کے لیے یا کیپرا والوں کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے وہ ڈاؤٹ کلیر ہو جائے ہیٹ والا چکر نہ ہو میں اس چیز سے بھاگتا ہوں بہت ساتھ اور ہمارا جو لیڈر ہائی بیکس پرو جو ابو بکر ہے وہ بھی اس چیز سے بہت دور جاتا ہے باکنگ شاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں شروع سے کہ سٹوری کیا ہوئی ہے سٹوری تو یہ تھی کہ بھائی ٹی ڈی ایم میں ہمارے کلین کا ممبر ہے ہائی بیکس بیسٹ نام ہے اس کو اچانک سے میچنگ میں کیپرہ لے لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے کیپرہ ہے کیا کیپرہ اسپورٹ ون اف دا بیسٹ کمپیٹیٹیف کلینز آف پاکستان ٹاپ کلینز میں سے ایک کلینز ہے کیپرہ اسپورٹس ٹھیک ہے تمہیں ایک صحیح بات بتاؤں کہ ہم جو اپنے رائیوز میں نا کیپرہ ہمارا ٹاپ رائیوز ہے اور ہم اسی کو اپنا رائیوز مانتے ہیں یہ ٹاپ کمپیٹیشن دیتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہو کیپرہ ہو گیا کلیجر ہو گیا ڈی ایس ہو گیا یہ بہت ٹاپ کمپیٹیٹر ہیں ٹھیک ہے آپ کو بہت ٹاپ ٹائم دیتے ہیں یہ جس میچ میں ہونا ادھر میں کہتا ہوں چکن نکالنا اور وہ میچ جیتنا کافی ایمپوسیبل ہوتا ہے بھٹ پھر بھی کبھی کبھار نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھے کلینز ہیں ٹھیک ہے جن کا میں نے آپ کو بتایا تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں چکر کیا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے کیوں بولا کہ کیپرہ ہیکر ہے ٹھیک ہے ہم نے اس ٹیم ان کو ریپلائی نہیں کیا میں بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیتا ہوں آپ پہلے وہ جا کے ویڈیو دیکھو جو آئی بیکس بیسٹ کے پروسپیکٹس سے ہے ٹھیک ہے وہ جا کے آپ دیکھو آئی بیکس بیسٹ نے اس کو ریکارڈ کیا آپ خود دیکھنا کہ تین چار گولیوں میں آئی بیکس بیسٹ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے جس ٹیم وہ ویڈیو دیکھی ہم نے کہا یہ صاف ہائی ڈیمیج ہے کیا ٹھیک ہے تو ہم نے ہمارا جو کلین کا لیڈر ہے آئی بیکس پرو اس نے بات کی ٹھیک ہے ایک ہمارا گروپ بناوا ہے پاکستان کے سارے لیڈرز کا وہ ادھر لیڈر والے گروپ میں اس نے پوسٹ کی اس نے پوسٹ کی اس نے کہا ہے کہ بتاؤ یہ ریویوز دو اپنے کی کیا سین ہے تو ادھر کافی لوگوں نے بولا کہ بھائی یہ تو ہائی ڈیمیج ہے ہم نے تو اس ٹیم بولا ہی نہیں کہ بھائی کیپرا ہیکر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہم نے صرف ریویو کے لیے بولا تو ادھر انہوں نے پھر پتا لگا کیا رہا میں کیپرا شاہ کے بارے میں کیپرا شاہ کی ویڈیو آگی اس کے بعد کیپرا کلون کی ویڈیو آگی ٹھیک ہے اس چکر میں پھر میں آئی ٹھینک ون اور ٹو ڈیز کے بعد کیپرا لیل نے ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے بتایا کہ بھائی یہ دیکھو اس نے اپنا اس نے سٹریم کی ہوئی تھی سٹریم سے وہ کلپ نکال کے اس نے سب کو پریزنٹ کیا اس نے کہا یہ دیکھ لو یہ سین ہے تو بھائی ہمیں تو ہو گیا کہ یار نہیں ڈاؤٹ جو تھا وہ کلیر ہو گیا ہمارا تقریبا اتنی دیر میں آئی بیکس پرو کے چینل پہ جا کے کیپرا کلون جو ان کا آئی جیل ہے اس نے بولا یہ آپ دیکھ لو آپ کو مل جائے گا ادھر ہے سکرین شاہڈ میں نے یہ لگایا ہے دیکھ لو اس نے بولا جا کہ ہم کیپرا والے ایک یوز کر رہے ہیں تو اب مجھے بتاؤ اس میں آئی بیکس کی کیا گلتی ہے کسی اور کی کیا گلتی کہ جب بندہ ان کے کلین کا آئی جیل خود ایکسپٹ کر رہا تو اس میں بتاؤ ہماری کیا گلتی ہے میری جان سب وہ ہمیں بتاؤ ٹھیک ہے کمنٹ میں جا کے بتاؤ کہ بھائی ہماری کیا گلتی ہے اس میں اس کے بعد جس ٹیم انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں نہیں بتایا اور آپ نے وہ کر دی تو ہم نے سب سے پہلے مانسٹر سے بات کی تو مانسٹر نے کہا کہ اس کو آئی سی بی پہ لگاؤ تب آئی بیکس پرو نے آئی سی بی پہ لگانے کے لیے آئی سی بی پہ لنک دینے کے لیے اپنے چینل پہ پوسٹ کر دی مانسٹر وائٹی جو پاکستان گیمنگ کمیونٹی کا بھی ایڈمن ہے اس نے بولا کہ ویلنٹائن ہے ایک بندہ جو پب جی موبائل لائٹ کا افیشل سرور کافی پہلے سے ہنڈل کر رہا ہے اور آئی سی بی سرور وہ بھی ہنڈل کر رہا ہے تو اس کو جس ٹائم وہ ویڈیو دکھا ہے اس نے صاحب بولا بھئی ہائی ڈیمیج ہے کیا یہ اس ٹائم کی بات ہے جس ٹائم ابھی آئی تنک لیل نے ویڈیو نہیں دی تھی ویڈیو نہیں بنائی تھی اس ٹاپک پہ لیل آئی تنک بیزی تھا اس ٹائم تو اس نے اس ٹائم یہ ویڈیو نہیں بنائی تو چکر یہ تھا کہ اس نے تو بولا یہ ہائی ڈیمیج ہے کیا جس نے بھی ویڈیو دیکھی ہے جا کے آپ دیکھو آئی ویڈیو کے چینل پر جس نے بھی دیکھی ہے وہ تو یہ بولا ہے بول رہا ہے کہ بھائی یہ تو ہائی ڈیمیج ہے کیا اب اس میں بتاؤ ہماری کیا گلتی ٹھیک ہے پھر ویلنٹائن نے بولا جو اتنا پرانا جو پاکستان کا افیشل پبجی لائٹ کا سرور ہینڈل کر رہا ہے اور آئی سی بی کا سرور ہینڈل کر رہا ہے تو اس نے یہ بات بولی کہ بھائی ہے ہائی ڈی میں آپ کو پروو لے دوں گا ٹھیک ہے مونسٹر کو بولا تھا دے دو لیکن مونسٹر آئی تھنک بیزی ہے وہ کسی جگہ گیا ہے تو وہ بھی پروو مل جائے گا جدھر ویلنٹائن نے یہ چیز بولی ہے اس کے بعد بھائی انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں ٹھیک ہے کہ بھائی جو کھڑنا تو وہ کھڑ لو یہ ہے وہ ہے ہم پھر چپ کر گئے ہم نے رپلائی نہیں کیا اس ٹائم ہم نے کہا چھوڑ دو کہ بھائی فائدہ نہیں ہے کیوں کہ یا ہم نہیں چاہتے ٹوالہ سین ٹھیک ہے ہم نے جسٹ ریویو کے لیے ابھی بھی آپ لوگ جا کے دیکھو کہ ریویو کے لیے تاکہ سارے اپنا ریویو دے سکیں ہم سے بہتر ہم سے زیادہ اچھے اور جاننے والے بیٹھے میں ہیں ٹھیک ہے ہم نے کہا ان کا ریویو مل جائے گا ٹھیک ہے ہم نے تو صرف اس لیے ویڈیو اپلوڈ کی باقی لیل اور ہمارا جو آئی بیکس پرو ہے ابو بکر یہ بہت اچھے دوست ہیں یار ان کی گپ شپ بہت اچھی ہے اور یہ ک کافی پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں آج تک نہیں کبھی ہم نے کی بھی بولا یا یہ ان کے بارے میں کوئی ایسی پوسٹ کی نہ کمیونٹی میں نہ کہیں بھی آہ وہ تو ہمیشہ سے سپورٹ کرتا رہا ہے ان کو لیل کو لیل کو سپورٹ ملی ہے جب انہوں نے یہ کام کیا جسٹا ہم کے اپراکلون جو ہے اس نے بولا کہ بھائی تم نے جو کھڑنا ہو کھڑ لو اس کے بعد یہ سارا چکر ہوا اس کے بعد انہیں ایڈ ملا ہے ٹھیک ہے انہوں نے بولا ہاں بھائی جب وہ خود بول رہا ہے ایکر ہے تو پھر ایکر ہیں بھائی تو یہ سین ہے سارا ہم نے تو ویلنٹائن نے اس نے بولا اس نے کہا اسی بی کے سرور پر رپورٹ کرو ہم تو اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے کہ آئی سی بی کب رپلائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم تو آئی سی بی کے جو بھی ڈیشن ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہیں ہم اس کو مانیں گے ٹھیک ہے ہم اس کے اگنس نہیں کڑے ہوں گے نہ کچھ بولیں گے کیونکہ وہ ہم نے ان کو رسپیکٹ دینی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دی انہوں نے ڈیشن دیا انہوں نے کہا ہم نے کہا ٹھیک ہے کیپرا کلون کو یہی بتمیزی کرنے پہ انہوں نے بین کر دیا وان مانت کے لیے تو اس سے کمپیٹیٹیو سے تو بس یہ چکر ہے باقی کیپرا کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں بھائی کیپرا والے بھائی ہیں بھائی تھے اور بھائی رہیں گے بے شک وہ مانے نہ مانے ہر کسی کا اپنا حساب ہوتا ہے تو میں نے تو ان کو ہمیشہ عزت دیا ٹھیک ہے ابھی نے دیا سب نے دیا میرے کلین ممبرز نے دیا تو باقی نیکسٹ ہے ہمارا ڈیس نومی وائٹی یار ڈیس کا ون آف دا بیسٹ پلیئر یار ان کو یہ ایکر بولتے ہیں یار جبکہ وہ بندہ ایکر نہیں ہے اس نے بہت اچھے اچھے پلیئرز کو مارا اس پہ لوگ نہیں بولتے بس کیوں کہ وہ ایک بہت اچھا پلیئر ہے اس وجہ سے تو میں نے کہا اس کو بھی تھوڑا منشن کر دوں کہ وہ ایک بندہ لیجٹ پلیئر ہے یہ لوگ صاحب اس کے پیچھے لگے میں بیچارے کے تو آپ میں آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ یار ہیٹ نہ دو اس کو وہ لیجٹ بندوں کو سپورٹ کرو ایک دوسرے کو سپورٹ کرو کچھ بھی نہیں ملے گا میرا بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے باقی کیپرا کے لیے لب ہے سب کے لیے لب ہے کیپرا کے سپورٹرز کے لیے لب ہے ہمیں جو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے لب ہے ٹھیک ہے تینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی پورا دیکھا نیکس پارٹ اگر چاہیے ہوا تو نیچے بتانا تو آپ کو ضرور ملے گا اوکے بائی بائی پھر ملتے ہیں